بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کامیابی کیسے حاصل کریں یا کامیابی کا فریمورک کیا ہے یا کامیابی کے سانچے کیا ہیں یا کامیابی کی ٹیمپلیٹس کیا ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے جو پروسیس آف سکسس منیجمنٹ کا حصہ ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اسیس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نمبر ٹو ہمیں اپنی زندگی کا نسب العین یا مقصد متعین کرنا چاہیے نمبر ٹری کہ ہماری زندگی کے جو بھی ایریاز ہیں اور جو بھی سکسس فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں گولز متعین کرنے کی ضرورت ہے اور نمبر چار یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم باقعی کے ساتھ اپنی پوزیشن اور اپنی پروگرس کو اسیس کرتے رہیں اور ریویو کرتے رہیں اور جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں تبدیلی کریں آئیے سکسس منجمنٹ کی گریٹ پہ جانے سے پیشتر ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ لینز کیا ہیں اور ایریاز کیا ہیں ویلز کیا ہیں اور سکسس فیکٹرز کیا ہیں شارہوں پہ لینز ہوتی ہیں اور لینز پہ سفر کرنے کے لیے آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے اور گاڑیاں چلتی ہیں ویلز کے ذریعے سے اور ان لینز اور ان ویلز کے ذریعے سے جو ہم سفر کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور اس سفر کے دوران اور سفر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے مقاسد یا گورز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زندگی کی اشارہ پر سفر کرنے کے لیے ہماری پانچ لینز ہیں جس پر ہمیں اعتمام اور تنظیم کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے وہ ایک پرسنل لین ہے ایک ایڈوکیشنل اور کیریئر کی لین ہے ایک ایک اکنومک جوب یا بزنس کی لین ہے ایک فیملی کی لین ہے اور ایک سوشل ان سوسائٹی ان کمیونٹی کی لین ہے ان پانچ لینز پر سفر کرتے ہوئے بعض اوقات ایک وقت میں دو لینز پہ اور بعض اوقات ایک وقت میں تین لینز پہ بھی ہم سفر کرتے ہیں یہ جو چھے دائرے نظر آ رہے ہیں اور بیچ میں ایک دائرہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھے دائرے ہیں یہ چھے دائرے ہمیں پئیوں کی شکل میں بتا رہے ہیں کہ زندگی کی شہرہ پر سفر کرنے کے لیے ہمیں پئیوں پر سفر کرنا ہوتا ہے اور یہ چھے پئیے ہمارے لیے سکسس سیکٹرز بھی ہیں اور اس کی تفصیل الگ سے بیان کی جا سکتی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ سینس آف رسپونسیبیلٹی ایسا سے ذمہ داری جو کہ آپ کا سٹیرنگ ویل ہے دوسری چیز کریکٹر ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے ایک ویل کی طرح چھپا ہوا ہوتا ہے دو اگلے ویلز ہیں ایک ایٹیٹیوٹ اور ہیبٹس اور دو پچھلے ویلز ہیں سکیلز اور ٹیکنالوجی ٹولز اینڈ ٹیکنکس یہ چھے ویلز کے ساتھ ہماری زندگی کی گاری سفر کرتی ہے اور یہ ہمارے سکسس فیکٹرز ہیں ان پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس چارٹ کے اندر ہم نے پانچ لینز اور چھے سکسس فیکٹرز کا ذکر کیا ہے اور ہم نے یہاں پر کچھ نمبرز ڈالے ہیں آؤٹ آف ٹین کہ ہماری پرسنل لائف کے اندر اس سکسس فیکٹر میں ہمارے ڈیزائرے بل نمبرز اتنے ہیں اور ٹوٹل نمبر اس طریقے سے بنتے ہیں ہوریزنٹل اور ورٹیکل یہ ایک ہمیں فریمورک بتاتا ہے ہمارے ذہن کے اندر ایک آئیڈیل سیچوئیشن بتاتا ہے کہ ہمیں موجودہ پوزیشن میں رہتے ہوئے ان ان لائنز پہ ان ان سکسس فیکٹرز میں اتنے مارک سے اتنے نمبرز ہونے چاہیے یہ چیز ہمیں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسے بنا کر اپنا آسیسمنٹ کر سکیں اسی ٹیمپلیٹ کی یہ دوسری تصویر ہے جس میں آپ جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے یعنی ان پانچ لینز پہ اور ان چھ سکسس فیکٹرز پہ آپ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے یہ آپ پوزیشن لکھ لیتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں اب سائنٹیفک طریقے سے آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ پہلی لسٹ آپ کی وہ تھی جو آپ کی ایکسپیکٹڈ نمبرز تھے دوسری لسٹ تھی جو آپ کی ایکچول ہے تو اب آپ نے یہ تیسری لسٹ بنائی ہے جس کے اندر دونوں چیزیں ہیں یعنی ڈیزائیڈ نمبر یا ایکسپیکٹڈ نمبر آپ کے ڈی کی صورت میں آ رہے ہیں اس میں سے مائنس کریں گے اے یعنی ایکچول نمبر تو اس ایکل ٹو جی ہو جائے گا یعنی گیپ کتنا ہے آپ کا اور یہ تمام کے تمام ریٹ کے اندر موجود ہیں اور آخر میں ہوریزنٹل ورٹیکل ٹوٹلز دیے گئے ہیں تو آپ کو اس چارٹ کے بنانے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہاں آپ اپنا ایکشن پلان بنائے کہ آپ کس انداز سے آگے بڑھیں گے اور اپنی زندگی کی کن لینز کے اندر آپ کو کن کن سکسس فیکٹرز کے اندر توجہ دینے کی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کا فریمورک ہے جس کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے یہ وہ ٹیمپلیٹ ہے جو زندگی کی پانچوں لینز اور چھے سکسس فیکٹرز پہ آپ کی توجہ دلانے کیلئے بنائی گئی ہے اس ٹیمپلیٹ کو آپ اپنے طور سے بنانے کی کوشش کریں اپنی ڈیزائریبل نمبرز لکھ لیں اپنے ایکچولز نمبر لکھیں اپنے گیپز لکھیں اور پھر اس لسٹ کے اندر آپ اے بی سی ڈی کر کے اپنا ایکشن پلان بنائیں اور اس کے ساتھ آپ اپنی مدت متعین کریں کہ ہمیں اس چیز میں اتنے عرصے کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جب پانچ لینز اور سکسس سیکٹرز کی گریٹ کو آپ مکمل کر لیں آپ ایک ہی گریٹ بنائیں جس میں اپنے ڈیزائریبل ایکچول اور گیپ کو جمع کر لیں اور اس کے بعد آپ اے بی سی ڈی کر لیں کہ ہمیں یہ اے ایکشن پلان بی ایکشن پلان یہ بنانا ہے تو پھر اس کے بعد ہر ہفتے بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں غور کریں کہ آپ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کتنے آگے پڑھے ہیں اور یومیا آپ کی کیا پوزیشن رہی ہے اور اس چیز کو سامنے رکھیں کہ منستوا یومہو فہوا مقبون کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے دو دن کارگزی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے یہ اعتصاب کا ذریعہ ہے اور اس ہفتہوار اعتصاب کے نتیجے میں اپنے آپ کو گوڈ بیٹھر اور بیسٹ کی طرف لے جائیں اور ترقی کے منازل تے کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں دیکھئے جب آپ کامیابی کی شہرہ پر سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے منزل ہوتی ہے اور آپ کو راستہ سیدھا نظر آتا ہے یہ اوپر کی تصویر میں ہے لیکن نیچے کی تصویر ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کے پلان نہیں ہے یہ پلان کہیں اور ہیں اور آپ کو راستے کے اندر کتنے پیچو خم آئیں گے اور آپ کو کس انداز سے تکالیف آئیں گی اور آپ منزل پر کیسے پہنچیں گے تو یہی عرفت و ربی بفزق لزائم کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے تو لہٰذا اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے اللہم محاذ الجہد والے کا تکلان کہ اللہ یہ میری کوشش ہے اور بھروسہ تجھ پر ہی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے انسان کا کام کوشش کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ پر توقع اختیار کرنا ہے تو پھر چٹانوں سے بھی پیداوار ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہر طرف ذرخیزی پیدا کر دیتا ہے انسان اپنے پلان کے مطابق جمع کرتا ہے انسان جمع ہی کرتا رہتا ہے ایک کے اوپر ایک جمع کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کے اپنے پلان ہیں انسان کے حالات بدل جاتے ہیں اور پھر یہ جمع خود اے ذرب کس شکل اختیار کرتے ہیں یہ ایک ہی نشان ہے ایک جگہ پر وہ جمع نظر آ رہا ہے دوسری جگہ پر وہ ذرب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ہماری ایک کوشش پہ آگے زیرو لگاتا رہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی ورکت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار کریں آمین ہمیں امید ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنی سکسیس گریڈ لیسٹ بنائیں گے یہ سکسیس منیجمنٹ پروسیس کو دیکھیں گے اپنی پانچوں لینز اور اپنی چھے کے چھے سکسیس ٹیکٹرز پہ توجہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے اور آپ کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا اور آپ یومیاں ترقی کرتے ہوئے بہت آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیہ نصیب فرمائے آمین اما لینا اللہ البلاغ